لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم حصبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر عووز باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل مقام شیعت الحق علی وصیرهم لخلیلہ ابراہیم فی ذالک الاسم سمیع والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی المغوث بالحق نبی والمصطفی بالرسالت نجیع العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الحمد صاحب البقار والسکینة المدفون بارد المدینة فاتحة کتاب التکوین خاتمت مصقف التدوید سیدنا ومولانا وخبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیق الزنوبنا الملقب بالحبیب والمكناب ابل قاصم محمد وعالی الضیبین الطاہرین المعصومین اعلام الورا ومصابیح الدجاع وآمان لأهل السراء الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطحرهم اضهیرا واللعنة الدائمة الباقية قَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَا رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَحَيْثُ يَجْعَلُوا رِسَالَتَ سَلَوَاتَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَحَيْثُ يَجْعَلُوا رِسَالَتَ سَلَوَاتَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَحَيْثُ يَجْعَلُوا رِسَالَتَ سَلَوَاتَ فاطف سوسائٹی کے تمام مرہوم ممبران اور حراقین اور جنہوں نے ویدہ میں درمی قدر میں سخنے اس سوسائٹی کے فلاحی اور دینی اور تبریغاتی کاموں میں شرکت کی اور مدد کی اور جنہوں نے غزر موپنی سال سباب کے لیے ان سب تمام مرہومین کو مسورہ پا کے لیے بخشت کے لیے صلوات اللہ حبر محمد وعالی محمد ایک بار گزارش کروں گا حضر دستور تھوڑا تھوڑا ادھر اگر آپ تشریف لیائیں یہی سے آگے آ جائیں تو مجھے ٹیبل فین نمبر نمبر سامنے مجمع کم ہے اور یمین و یسار بہت زیادہ ہے کوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا میرا چندو صاحب سے وعدہ تھا یہاں آپ کو مجھے نہیں آدم کا گیا نامشور ہے ہم بچپلے کے ساتھ کے لیے ہوتے ہیں بڑے بھائی کو گھٹو کہتے ہیں چندو کہتے ہیں ساڑھے پانچ بجے کوئی میں نے چلے کے بعدہ کیا تھا اور بہت پڑھا کہ ساتھ بجے پہنچ جاؤں گا ٹرافک بہت ہوتا ہے میرا ڈرائیور صاحب جو ہے وہ ساڑھے پانچ کے بعدہ کیے ہوئے سوہ گھنٹہ لیٹ آئے ہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد بھی کون گھنٹے کھنٹے کا راستہ ہوتا ہے لیکن بھومنے کے بعد یعنی آئیوے پہ آنے کے بعد مجھے چندھٹ تک کون گھنٹہ لگ گیا آج پتہ نہیں کائے گا جانتا کچھ بم بولے وہ ہر آوازیں اور چھنٹے دکھائی دے رہے تھے اسی لئے میں نے محترم رضا صاحب سے عرض کیا ان سے رابطے میں تھا تو جب تک آنا جائے آکر اندازہ نہیں ہوتا ہے لہذا انتظامیہ شائروں سے یا اندازہ ہی کہتی ہے جب تک نہ آ جائیں ساڑھے ساتھ پر مجھے شروع ہونی تھی مجھے آٹھ بجے نمبر پر بیٹھنا تھا میں ساڑھے آٹھ بجے آیا ہوں تو آدھا گھنٹہ میں اپنے حساب سے لیٹ آیا ہوں میں سیدھے ہی آگیا میں تک لخات میں نہیں پڑا ایک بزرگ فرما رہے تھے کچھ اندر گھرور لے جانے کیلئے میں نے کہا وہ کافی ہے انشاءاللہ تو آپ کی توجہات مبزور رہیں تو انشاءاللہ مناسب وقت میں یہ سفر فکری اور ذکری تائے ہو جائے گا ایک سالوات میں جو ان کے بڑھے پر خدا خدا بند عالم کچھ ایسے کافروں کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت اور کشمکش کے سبب ان کے اندر جو کفر جہود اور جو ان کے اندر کافرانہ زد کا مرض پیدا ہو گیا اور ہوتا رہے گا ان سب کی نبز سرکشی پر ہاتھ رکھ کے ان کی اماقت معابیوں کے مطالبات کا ذکر اس آیت میں فرما رہا ہے قَالُوا لَن نُؤْمِنَا لَكَ دیکھیں ترجمہ ہی سے یہاں ہوا کہ جگہ وہ دل نہیں ہوئی انشاءاللہ سب لوگ سنتے ہیں مختصر مجمع ہے مگر بارہ منکی میں جانتا ہوں اہلِ نظر ہیں اور یہاں بہت زیادہ نہیں تو کئی خلقے سے پوچھتا ہوں تو آپ کا میار سماعت کا اندازہ ہے لہٰذا تمہیدی اور ربایتی کلمات بول کے آپ کی سماعتوں کو اعتماد میں لینے کی سیئے لاحاصل کیے بغیر برائرات شروع کرتا ہوں ارشاد ہوا قَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَا حَتَّى نُبْتَى مِثْلَ مَا اُوتِيَا رُسُلُ اللَّهِ اے میرے رسول یہ زدی اور غیر منطقی بات کرنے والے کافر اور یہ منکر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ لن نُؤْمِنَ لَكَا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کب تک حتی نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوتِيَا رُسُلُ اللَّهِ جب تک کہ ہمیں بھی وہ سب نہ مل جائے اللہ کی طرف سے جو اس کے رسولوں کو عطا کیا گیا جو مقام جو مقدار جو منصب جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے رسولوں کو کیا گیا ہے جب تک وہ ہم کو بھی نہ مل جائے اے محمد ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم کسے مشورہ دے رہے ہو ہمیں تمہارے کہنے سے تمہاری سفارش سے یا تمہارے تمہاری دلب سے اگر اہدہ ملنے والا ہوتا تو میں خدا اہل نہ ہوتا ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اعلم وحیسو ججعلو رسالتا تم اللہ کو مشورہ دے رہے ہو اللہ اعلم ہے سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے کہ اپنے منصبِ رسالت اور منصبِ پیغام بری کو کہاں رکھے کسے دے خود اللہ سب سے بڑا عالم ہے کہ اپنی رسالتوں اپنی نمائندگیوں اپنے منصبوں کو اپنی پیغام بری کو کہاں رکھے کسے دے تم سے زیادہ تو اللہ کو علم ہے سب سے زیادہ اللہ کو علم ہے اس بات کا لہٰذا تمہارے جاہلانہ اور ناقص اور ہریسانہ مشوروں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایک تو ان کافروں کی ہماکت مہابی آیت میں یہ جھلک رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رسولوں کو ملا ہے جب تک ہمیں نہ مل جائے وہ سب ہم تمہاری پیغام بری پر رسالت پر آئے محمد ایمان نہیں لائیں گے تو جب یہ اقرار کر رہے ہو تسلیم ہے کہ اللہ ہی نے رسولوں کو پچھلے بھی دیا تھا تو یہ رسول بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اس پر بھی ایمان لے آؤ اور جب اللہ دیتا ہے تو اسے دیا ہے تمہیں نہیں دیا ہے اسے بھی تسلیم کر لو پھر یہ کہ الہی منصب کسی جمبہ داری کسی پارٹی بازی کسی پارشیلیٹی کسی کنبہ پرستی کسی نسل پرستی کے نتیجے میں اللہ کی رسالتیں اور اللہ کی پیام بری اور اللہ کی طرف سے نمائندگی نہیں ملتی بلکہ خدا بندِ عالم نے یہ فارمولہ بتا دیا کہ اللہ اعلم و حیث و یجعل و رسالتہ اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے اس بات کا کہ اپنی رسالت کہاں رکھے منصب کسی دے اللہ کو علم ہے اب یہاں اہلِ علم اسے محسوس کریں یہ قرآنی آیات اور اس کے الفاظ اور یہ بلاغتِ کلامِ ربانی ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ قانون بناتا ہے یہاں پر اللہ نے اپنی رسالت اور منصب کو دینے کے لیے قدرت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ علم کا لفظ استعمال کیا محسوس کر رہے ہیں یعنی اللہ اعلم اللہ کو علم ہے اس بات کا سب سے زیادہ کہ اپنی رسالت کہاں رکھے یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ اللہ اقدرو یعنی اللہ سب سے زیادہ قادر ہے ان اللہ على کل شئین قدیر مگر یہاں پر قدرت کا انوالمنٹ نہیں ہے بلکہ علم کا انوالمنٹ ہے اگر قدرت کا حوالہ دے دیتا رسالت پیغمبریاں دینے کے لیے اگر قدرت کا حوالہ دے دیتا تو جبر لازم آتا اور اہلیت میں ایار نہ رہ جاتی توجہ فرما رہے ہیں اگر قدرت کا حوالہ دیتا تو جبر لازم آتا میں ہوں مالک و خالق کائنا بندگی میں میری ساری دنیا ہے میں جسے چاہوں کسی کا اجارہ جس کو چاہوں جو دے دوں یہاں اہلیت میں ایار نہیں ہے نہیں بلکہ لفظ قدرت استعمال کرتا تو جبر بھی آ جاتا اور جسے دے رہا ہے اس کی منزلت اور اس کی ایبلیٹی اور اس کی کیپیبلیٹی اور اس کی ایفیشنسی اور اس کی صلاحیت کا انوالمنٹ نہ رہ جاتا میں جسے چاہوں دوں بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ عالم یعنی اللہ کو علم ہے اس بات کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلیت منصب دینے کے بات نہیں ملے گی بلکہ اللہ کو علم ہے کہ جہاں اہلیت رسالت ہے اپنے علم کے ذریعے رسالت وہاں پہنچائے گا ایک صلاحات رہے بر محمد و آل محمد اور قرآن کی تلاوت اور اس کے معانی سمجھنے ہے کہ تفیل میں آپ کی سطح فکر اس منزل پر ہے ماشاءاللہ مجال اس کے تفیل میں کہ یہ تو الہی منصوبے اور قانون اور الہی دین کا مزاج ہے کہ یہاں اہلیت دیکھ کے اہدہ دیا جاتا ہے اسلام میں اہدوں کا مزاج یہ نہیں ہے کہ منصب دے دیا جائے ایلیکشن سیلیکشن کر کے دنیا داری اور سیاسی داؤں پیچ کے ذریعے اگر کسی کو محترم مقام و مسلط پر کھینچا تانی سے بٹھا دیا جائے یا ممبر پر بیٹھ جائے یا کوئی بٹھا دیا جائے سیاست میں تو اہدہ دے دینے سے اہلیت نہیں آ جاتی منصب مل جانے سے کوئی صاحبِ عزت و کردار نہیں بن جاتا بلکہ اہلیت اور عزت اور صلاحیت اگر پہلے سے ہوتی ہیں تو اہدہ اسے تلاش کرتا ہوا جاتا ہے چاہے غوارِ حیرہ میں جا کے ڈھونڈے اہلے مٹالیاں محسوس فرما رہے ہیں اہلیت اور صلاحیت پہلے سے آبیلیٹی ہوتی ہے وہ اہدہ تلاش کرتا ہوا جاتا ہے چاہے غوارِ حیرہ میں جا کے ڈھونڈنا پڑے اہلِ منصب کو اور یہ مزاج ہے دین کا اللہ نے اپنے کو بھی بغیر اہلیت کے پرکے ہوئے نہیں منوایا ہے یہ اس کے دین کا مزاج ہے اور یہ اسلام کا لوگو ہے یہ مونوگرام ہے کہ لا اتنا حفظ دین کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے مجھے مروت کی بندگی نہیں چاہیے مجھے تیرے عقیدتوں کے سجدے نہیں چاہیے میری اہلیت کے پرکے بغیر مجھے بھی نہ مان ہے کہ نہیں ہے مزاج سوچ لے سمجھ لے پرکھ لے حق سے اترے تو مان لے توجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی یہ کہ اللہ نے اپنے کو بغیر اہلیت کے پرکے ہوئے نہیں منوایا ہے مجھے تیرے بے معرفت کے عقیدت چھوٹی عقیدت مندیوں کے گھوکھنے سجدے اور تجھے تیری ہمیں چھوٹی عبادت نہیں چاہیے پہلے ہمیں پرکھ لے تب ہمیں مان مجھے ماننے میں جلدی نہ کر اس لیے کہ تیرے مزاج میں اور تیرے خمیل و سرشتے بشریت میں اجلت ہے جلدی بازی ہے مسخالق سے بلکہ تیرا مزاج کون پہچانے گا تیری آئے انسان کمزوری ہی یہی ہے کہ تُو بہت جلدی عقیدت مندی پیدا کرتا ہے اور چھوٹی جلدی عقیدت مندی بغیر پرکھے ہوئے پیدا کرتا ہے اتنی ہی جلدی بدکمان بھی ہو جاتا ہے مجھے بغیر پرکھے ہوئے بے معرفت کے حلقہ بھگوشوں سے محشت ہے میری مشیط کو محشت ہے کہ بغیر پرکھے ہوئے کوئی میرے کاروان دین میں نہ آئے کیا تُم نے مستقبل بعید و قریب میں کیا نہیں دیکھا کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو میرے کاروان دین میں کچھ ایسے نہ محریم محرم گھس پیٹھیے جن میں پرکھنے کی صلاحیت تو تھی مگر ہم سیاست میں اور مستقبل سازی میں وہ کلمہ جلدی جلدی بغیر پرکھے ہوئے پڑھ کر میرے کاروان دین میں شامل ہو گئے یہ بات اور ہے کہ ان کی ہر عدہ ظاہری ہر عدہ اسلامی تھی مگر اندر سے وہ مسلم نہیں ہو پائے تھے کیونکہ بڑھ کے بغیر آئے تھے جن کی ہر عدہ اسلامی تھی مگر اندر سے وہ تسلیم نہیں ہوئے تھے اسلام نہیں لائے تھے ایمان نہیں لائے تھے مجھے پرکھے نہیں آئے تھے قلب مطمئن نہیں تھا مستقبل سازی میں آگئے تھے تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کہا کہ ہمیں ایمان بغیر امتحان کے قبول نہیں ہے بغیر پرکے ہوئے قبول نہیں ہے جب وہ آگئے تو ہم نے کہا کہ ہم امتحان لیں گے اور میدانوں میں جب ہم نے امتحان لیا تو جتنی جلدی آئے تھے اتنی ہی جلدی میدان سے فرار بھی کر گئے سلوات پر محمد وہاں آگے محمد مجھے تیری مروت کے سجدے نہیں چاہیے مجھے تیری چھوٹی عقیدت مندیاں نہیں چاہیے اس لیے کہ عقیدہ اور ہے عقیدت اور ہر عقیدت عقیدہ نہیں ہوتی ہر عقیدت عربی میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے اردو میں بہت فرق ہے عقیدہ اور عقیدت نہیں عقیدت بغیر پرکے ہوئے بھی ہو گئی تو ہو گئی مگر اسلام اس عقیدت کو ریکنائز نہیں کرتا جو عقلی اور منطقی میاروں پر نہ ہو جس کو چاہو دل دے دو مگر میرے دین میں یہ تیرے دل کی آرزو ہے یہ کوئی فیلے بے سنجیر نہیں ہے کئی دھر چاہے 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 میں اپنے کو بغیر اہلیت کے پرکے نہیں منوانا چاہتا میری مشیط کو وحشت ہے جھوٹے عقیدت مندوں سے مجھے جلدی والا تیرا کلمہ اور اسلام نہیں چاہیے بغیر پرکے ہوئے اس لیے کہ بہت جلدی اگر جلدی سے بغیر پرکے ہوئے اس سجدہ ہزار سجدے کرے گا مگر میری مشیط کو ان کھوک لے ہزاروں کسرت سجدہ میں مزا نہیں آتا کسرت سجدہ پر نہ اترا کیا تو نے حشر ابلیس نہیں دیکھا کہ جس کو اپنی کسرت سجدہ پر اتنا ناز تھا کہ جس نے اپنی چدین نیاز میں تڑکتے ہوئے سجدوں کی کشتظار بنا دیا تھا میرے افراق اور آسمانوں کے چپے چپے کو مگر بغیر پرکے ہوئے مستقبل سازی میں وہ سجدے کر رہا تھا وہ اس لیے سجدے کر رہا تھا کہ آج سجدے کر لو کل یہ کام آئیں گے نہیں غور فرمایا آج کلمہ پڑھ لو کل یہ کام آئے گا وہ میں نے بھولے بھالے سیدھے سادے فرشتوں کو تو اپنے کسرت سجدہ سے فریب دے کر ان کے سامنے بظاہر اپنے کو معلم الملکوت اور کوئی ملک مقرب بارگاہِ الٰہی ان کے سامنے منوا سکتا تھا مگر مجھ عالمِ ازلی اور عبدی اور مجھ علام الغیو سے اس کے خاکستر بغاوت میں چھپی خاکستر وجود میں چھپی ہوئی بغاوت کی چنگاریاں وہ مجھ سے کہاں چھپا سکتا تھا میں اس کا بھی حالت تھا اس کی خواست باطن پہ میری نظر تھی اس کے خاکستر وجود میں جو بغاوت اور سرکشی اور تکپر کی دبی ہوئی چنگاریاں جو سازگار ہوا کے جھوکوں کے انتظار میں تھی کہ کب یہ شرر شولہ اور چنگاری انگارے میں بدلے میرے فرشتے تو نہ سمجھ سکے مگر میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا بھائی اسی لیے میں نے کہا کہ ابھی ساری کھوکلی عبادت اور تیرے رائے گاہ سجدوں کے سارے پول کھولے دے رہا ہوں لہٰذا میں نے کہا امدحان کے بغیر تو یہاں کچھ قبول ہی نہیں ہے ابھی امدحان لوں گا سمجھ میں آ جائے گا کہ میری اہلیت کو پرک کے میری پدردانی میں میرا سجدہ کر رہا ہے بازیہ یا سیاست بازی میں اور مستقبل سازی میں سجدہ کر رہا ہے لہٰذا میں نے امدحان لیا اور عجیب میں نے امدحان لیا بھائی میں اسی لائن سے امدحان لیتا ہوں جس لائن کا کسی کو بھرہ ہو دعویٰ ہو کلیم ہو چسکا لگا مستقبل سازی میں سجدہ کر رہا ہے مستقبل سازی میں سجدہ کر رہا ہے میں اسی لائن سے میں سجدہ امدحان لیتا ہوں جس میں وہ ایکسپرٹ ہو جس میں کلیم ہو جس کا چسکا لگا ہو جس کا عادی ہو گیا ہو یہی تو بتانا تھا کہ عادت اور ہے عبادت ہو میں نے امدحان لیا میں عالم کا امدحان علم سے لیتا ہوں مددحان تقوی سے لیتا ہوں ماردار کا امتحان سخاوت سے لیتا ہوں غریب میں امتحان کناہ بھاک غازی سے لیتا ہوں جوان کا امتحان جو ہے میں فہاشیوں بے ہیائیوں سے دور رہنے سے لیتا ہوں عابض کا امتحان عبادتوں سے لیتا ہوں سجدہ گزار کا امتحان سجدوں سے لیتا ہوں اسے عبد کسرت سجدہ پر پڑھا نس تھا میں نے اس کا امتحان بھی سجدہ ہی سے لیا تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے میں نے سجدے ہی سے امتحان لیا اور بلا ٹیپیکل امتحان لیا میں نے شروع میں امتحان نہیں لیا میں نے درمیان میں امتحان نہیں لیا میں نے آخر میں امتحان لیا اور اتنا سخت امتحان لیا کہ جس آخری سجدے کے امتحان کے بعد وہ سجدہ کرنے کے قابل نہ رہ گیا میرے امتحان کا مزاج یہ ہے کہ میں افتدہ میں امتحان نہیں لیتا اس لیے کہ اگر شروع میں امتحان بیچ میں لے لوں تو مجھے سرٹیفیکٹ دینا پڑے گا مجھے سنت دینی پڑے گی اور پھر باقی کی زندگی میں اس سنت سے بڑا نسیوز ہوگا لہذا میں شروع میں امتحان نہیں لیتا میں آخری میں امتحان لے کے سنت دیتا ہوں میں نے امتحان ابلیس کا لیا تو آخری سجدے میں لیا اور میں نے جب انسانوں کا امت مسلمہ کا امتحان لیا تو میں نے شروع میں نہیں لیا میں نے آخر میں لیا میں نے زلعشیرہ میں امتحان نہیں لیا میں نے غدیر میں امتحان نہیں لیا اور وہ آخری سجدے کا امتحان بھی اتنا ٹیپیکل اتنا ٹیپیکل تھا کہ میں نے مسجود نہیں بدلہ آخری سجدے کا بھی سجدہ وہ فیل ہے ساجد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اس کا فائل ہے مسجود اللہ وہ ہے جس کے لیے سجدہ کیا جائے میں نے آخری سجدے میں بھی مسجود نہیں بدلا بقول اس کے ہر سجدے کا اس کے ماضی کے جتنے سجدے تھے وہ سب کا مسجود میں ہی تو تھا اس کا تو دعویٰ یہی تھا کہ میرے لیے سجدہ کر رہا ہے یاد رہے میرا سجدہ کرنا اور ہے میرے لیے سجدہ کرنا اور ہے میں آپ کو اساسِ تشیعیوں پیش کر رہا ہوں سجدہ تو سب اللہ کا کرتے ہیں بہت کم ایسے بندے ہیں جو اللہ کا سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ کی خاطر کریں فالصتر جو وہ چھلات نے توجہ ہے یعنی فقط بندگی قبول نہیں ہے بلکہ اللہ کی بندگی اللہ کے لیے ہو کچھ اور انواب نہ ہو کوئی اور غرص انواب نہ ہو سجدہ کی عبرو چلی جاتی ہے عبادت کی اہمیت چلی جاتی ہے میں نے آخری سجدہ میں بھی امتحان لیا تو میں نے مسجود نہیں بدلا بلکہ میں نے قبلہ ڈائی ورڈ کر دیا ساتھ ساتھ رہیے جیسے ماشاءاللہ چند لوگ ساتھ ہیں میں چاہتا ہوں آپ ساتھ رہیں تاکہ آپ کا وقت بچے میں نے آخری سجدہ کا میں نے مسجود نہیں بدلا مسجود تو اب بھی میں تھا میں نے کہا تھا نا میرے لیے سجدہ کرتا تو اب بھی کر لیتا میں نے مسجود نہیں بدلا میں نے قبلہ ڈائی ورڈ کر دیا اب تک کیا تھا جہاں چاہو شرپو مغربو رب المشابط والمہارب اینا ما تولو فزم مغجھولا جہاں چاہو گھوم جاؤ ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے مگر اب ہم نے پیکر آدم میں ونورِ ازلی پھوک کر ہم نے قبلہ بنا دیا اپنے سجدے کا تو وہ آ کر کے کھڑا ہو گیا اور سارے کھوکلے سجدوں کا پول کھل گیا پھر ہم جس کو ضلیل کرنے پہ آئیں ہم کوئی قصر نہیں اٹھاتے تاکہ ایک تانون بن جائے پھر ہم نے شکوا کیا کیا ہم نے انکار سجدہ کا شکوا نہیں کیا ملائکہ نے ابلیس کو چھوڑ کر انکار کیا شدت سے انکار شدت سے انکار کیا اور کافر استقبار کیا بھوڑا پھر میرے سامنے دکھایا آدم کو اپنے سامنے چھوٹا سمجھ کے میرے سامنے کے پیدا آپ سمجھ رہے ہیں منصفِ الٰہی کو پیمانے سنو سال میں نابنا یہ ابلیسی ذہنیت ہے اب میں نے عدالتِ الٰہیہ میں مقدمہ ابلیس ملزم ہے اور اپنا وقی ابھی مجرم نہیں ہے ملزم ہے جس پہ ابھی الزام فرطِ جرم قائد کی گئی ہے ابھی وہ ملزم ہے جب سنوائی عدالت میں ہو کر جرم ثابت ہو جائے تو ملزم مجرم من جاتا ہے پھر سزا ہوتی ہے مگر یہ میری عدالت ہے جب تک کہ میں پچھ نہ سن لیتا ہبلیس کا عدالتِ الٰہیہ میری سجی ہبلیس ملزم بھی ہے اور اپنا وقیل بھی ہے جو چاہے کہیں آرگومنٹ پیش کریں میں جو ہوں وہ وقیلِ آدم بھی ہوں جج ہے آکے مگر آدل ہو تو اس سے بہتر کوئی جج نہیں ہو سکتا جیسے جمہوریت جو ہے وہ ہمیشہ کام مکہری کا نظام ہے ڈکٹیٹری سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے جمہوریت یہ ہے یعنی وہ ابلیس جمہوریت جا رہا تھا بس تیرا سجدہ یہ اپنی ڈکٹیٹری میں اپنی توحید میں یہ جمہوریت یہ ڈیمکریسی کہاں سے آ گئی اللہ میاں کو مشورہ دے رہا تھا بس تیرا سجدہ تیرا ششہ وحدت میں بال نہ پڑ جائے کہیں یہ آدم آدم بیچ میں کہاں سے آ گئے اور اللہ نے انکار سجدہ تعظیمی سجدہ آدم کے بعد کہا کہ کافر ہو گیا تو اب ہمیں قرآن میں کافر اور مشرک ہونے کا میعار کچھ اور نظر آ رہا ہے بھائی لوگ کہتے ہیں بس اللہ کا سجدہ اللہ کو مانو ڈائریک مانو ڈائریک مانو ورنہ مشرک ہو قرآن فارمولہ یہ ہے کہ اللہ جہاں جھکائے اس کے نمائندے اور اس کے رسول اور اس کے خلیفہ کے آگے حکمِ خدا سے نہ جھکے وہی کافر ہے وہی مجرک ہے دیکھ رہے ہیں یہ سب توانین ہے قرآن کے میں نے ادار سجائی اور میں نے کہا کہ یا ابلیس ما منعکہ انتس جدہ ازا مردو اور سر پھرے تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تُو نے اسے سجدہ نہ کیا کہ جبکہ میرا عمر تھا میں نے انکار سجدہ کے شکوہ نہیں کیا فقط انکار سجدہ تو بہت سے کرتے ہیں میری جبینِ مشیق پر شکن نہیں پڑی مجیمہ جبی نہیں ہوا میں نے شکوہ فقط انکار سجدہ کا نہ کیا بلکہ میں نے کیا شکوہ کیا ممنعکہ انتس جدہ ازا مردو اوہ سر پھرے اوہ پیرے نابالے اوہ اپنی کسرتِ سجدہ اور عبادت کے نشے میں ٹن آمیانہ ہوں تُو بھولا ہوں اوہ پہمانہِ سلو صاحبے میرے منصف کو ناپنے والے تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تُو نے اسے سجدہ نہ کیا جبکہ ازا مردوک بڑی خاص تھا بچو ماشاءاللہ قرآن فہمی سرشار مومنین موجود ہیں کیوں اسے سجدہ نہ کیا کیا ہو گیا تھا کسی سے روکا ازا مردوک جبکہ میں نے عمر دیا تھا میرا حکم تھا یہ کیوں دیکھا کہ کس کے آگے جھگایا ہے یہ کیوں نہ دیکھا کہ کس نے حکم دیا ہے بچو ہے کہ نہیں اس کا مطلب جانے بندگی عادے سجدہ نہیں ہے شکل سجدہ نہیں ہے نیت سجدہ ہے ارادہ سجدہ ہے کس کے کہنے پر کس کا عمر تھا یعنی تُو نے یہ کیوں دیکھا کہ کہاں جھگایا یہ کیوں نہ دیکھا کہ حکم دینے والا عمر کرنے والا کتنا محتبر ہے اگر میرا کہنا مان رہا ہوتا تو اس سجدے سے بھی انکار نہ کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرِ خدا کا امتصال اور حکمِ خدا کی اطاعت ہی جانے بندگی ہے روحِ بندگی ہے اگر حکمِ خدا ہو تو سجدہ جانے بندگی اور اگر رضاِ خدا ہو تو وہی رات بھر کی نمازیں اور سجدے چھوڑ کر چادر تان کے اور کے سو جانے بندگی یعنی یہ اس عمر کو بتا رہا ہے کہ جانے بندگی یہیں چھوڑا ہے روحِ بندگی یہیں ہے انکارِ سجدہ کا کوئی شکوا نہیں ہے قلبِ مسیحیت کا جو درد ہے جو شکوا ہے وہ یہ ہے کہ اس عمر کو ارے میرا عمر تھا میرا حکم تھا یعنی جان و روحِ بندگی عمرِ خدا کی اطاعت ہے جہاں جھکائے وہاں جھک جاؤ جو کہے وہی بندگی ہے اگر عمرِ خدا ہو تو راتوں کو نمازیں پہنا جانے بندگی اور اگر عمر و رضاِ خدا ہو تو وہی نمازیں ایک شب کے لیے ترک کر کے چادر ہوڑ کے ٹھاٹ سے تلواروں کے سائے میں سو جانا جہنے بن لگی کبھی قرآن پڑھنے والوں اور تفصیرِ بیان کرنے والے ملہوں نے غور کیا کہ علی نے اپنی عبادتوں میں رضا کا سودا نہیں کیا بلکہ علی جب بسترِ رسول پر شبِ حجرت تلواروں کے سائے میں پیغمبرانہ انداز سے چادر تان کے جب توہید اور رسالت کی حفاظت کے لیے سو گئے لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو حاصل کرتا ہے اللہ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے کبھی غور کیا لوگوں نے یہ ملانا صاحب لوگوں نے تصویریں لکھنے والوں نے کہ علی نے صلاح میں رضا نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے اپنی نمازوں سجدوں میں رضا نہیں خریدی بلکہ اپنی نیند میں رضا خریدی بلکہ الفاظ بدلتوں آپ کا ذہن اور خرید چلا جائے صبح صبح کی بنگ کی طرح کہ علی نے صلاح میں رضا نہیں خریدی بلکہ علی نے نوم میں رضا خریدی علی نے صلاح میں رضا نہیں خریدی بلکہ علی نے نوم میں رضا خریدی صلاح میں مرضی کا سودا نہیں ہے نوم میں مرضی کا سودا ہے اب کسی معظم کی مجال ہو تو آج کی شب کہے الصلاة و خیر من النوم آپ سمجھ میں آیا کہ جانے بندگی عمر خدا کا انتظار ہے اس کی رضا ہو تو نمازیں پہنے عبادت اس کی مرضی ہو تو وہی نمازیں ترک کر کے سو جانے عبادت رضا کا سودا علی نے نین میں کیا ہے رضا کا سودا علی نے نماز و صلاح میں نہیں بلکے نوم میں کیا ہے اب ہی لوگ نہیں سمجھے کہ اہلیت کے میعار کیا ہیں اہلیت کے میعار یہ ظاہری یہ ظاہری عبادتیں نہیں ہیں اہلیت کا میعار یہ ہے کہ جو جس وقت مشیعت و رضا خدا ہو اور اس کا اتنا محرم اور رازدار ہو اور اس کے نفس خدسی میں وہ صلاحیت ہو کہ اللہ کی نمائندگی کے وزن کو سنبھال سکے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے وزن وحی وزن وحی وزن قرآن سنبھالنا آسان نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے رسول یہی کافروں نے کہا اتنا یاد رہے پچھلے عدوار میں امبیاء مصرف کی تاریخ پڑھ کے آپ دیکھ لیں کبھی بھی کسی نبی کو ان کی مؤمن امت نے اپنا جیسا بشر ہونے کا تانہ نہیں دیا ہر نبی کو اپنا جیسا بشر ہونے کا تانہ ان کی کافر امتوں نے لیا پورے یاسین کی آیتیں دیکھ لیں پڑھوں یہ آگئی ذہن میں ذہن میں ہے کہ نہیں جائیے دیکھئے کہ فازدس نہ ہوں بے سالسن ہے نا وہ پوری شروع کی چند آیتوں میں آپ دیکھ لیں کہ کسی مومن امت نے کسی پچھلے نبی کو اس کی امت کے مومنین نے اپنا جیسا اپنا مثل بشر ہونے کا تانہ نہیں دیا بلکہ یہ کافرانہ فکر ہے اپنے نبی کو اپنا جیسا سمجھنا اور آیت پکڑ لی گئی کہ قل اے رسول آپ ہی کہہ دیجئے انما آنا بشر تو یہاں پہ آیت رکی کہا کہہ دیجئے ہم بس تمہارے جیسے بشر ہیں آگے بھی تو ہے ہمارے پاس وہی آتی ہے یہ میجار اہلیت ہے یہاں تک ہم تمہارے جیسے بشر ہیں بشریت میں تمہارے جیسے ہیں بہت وہ شابے ہیں اور مثل کہا ہے بشر بھی نہیں کہا اللہ رکھ کمال احتیاط اللہ سیمیلیریٹی اور ہے اوریجنیلیٹی اور ہے یہ خالق اقل و بلاغت و کلام ہے وہ بھرتو کے الفاظ ہم خطیبوں کی طرح نہیں بولتا بولے انما آنا بشر بات تو پوری ہو گئی یہ مثل و کم کا مطلب کیا ہے میں ان سے کہیے ہم تو بس بشر ہیں یہ مثل و کم یہ مثل بتا رہا ہے کہ ظاہری شکل و حیعت میں ہمارے بھی باپ آدم ہیں تمہارے بھی باپ آدم ہیں ہم اس لیے تمہاری شکل میں آئے ہیں کہ ہم سے معنوس رہو کہ ہی وحشت نہ ہو جائے ہم رول موڈل بن کے آئے ہیں اگر فرشتہ بن کے آ جاتے ہیں تو تمہارا دم نکل جاتا ہے اللہ نے کاثروں کا جواب دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جیسا مشہر اگر اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے اللہ کوئی ملک کو لگ بھیجتا تو اللہ نے پھر کہا ہے قرآن میں کہ اگر ہم کسی ملک کو بھی اپنا رسول بنا کے بھیجتے تو شکل بشر میں بھیجتے یہیں سے حقیقت محمد اور علی سمجھ میں آ رہی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے اگر ملک کو بھی بھیجتے تو شکل بشر میں بھیجتے تاکہ تمہارا لیے آئیڈیل بنے الگو بنے رول موڈل بنے نمونہ عمل بنے توجہ اصوہ بنے یا رول موڈل بننے کے لیے تمہاری شکل میں بھیجا تمہاری آسانی کے لیے یا تمہاری ناقدری اور کمزرفی ہے کہ اپنا مشاویت دیکھ کر بالکل اپنا ہی جیسا سمجھنے جگے لہذا فرق سمجھ لو فرشتہ دیکھ نہیں پاتے دلیں داگدار میں حسرت دیدار پروردگار لیے بیٹھے ہیں کچھ آئے بات فرشتہ دیکھ نہیں پاتے ایک بات دیکھتے ہیں تو پلٹ کے بتانے کے لائک نہیں رہتے کے آیا تھا فرشتہ دیکھ کے دم نکل جاتا ہے اللہ میاں کو دیکھیں گے اللہ اکبر اور خبت الحواسی یہ ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں دیکھیں گے اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں آئیے آئیے ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا دیکھیں گے خسم خدا کی یہ درم کے ٹھیکے داروں ملہوں کی یہ بدعقلی اور خبت الحواسی ہے کہ کہتے ہیں یہاں نہیں تو وہاں دیکھیں گے اتنا یاد رہے نہ یہاں اللہ میاں دکھائیے ہیں نہ وہاں دکھائی دیں گے یہاں بھی وجھولا کو دیکھا ہے وہاں بھی وجھولا دیکھا ہے تو کولنما یہ اہلیاں کی بات ہو رہی ہے یہاں تک تو ہم کا عمر ہے کولنما بشارکو وہ بھی بشارم وہ بھی تمہارے مثل ہیں مگر خط امتیاز اور جو خط امتیاز ہے جو صفت ہمیں تمام بشر سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ بات میں ہے کہ ہمارے پاس وہی آتی ہے تو بشر تمہارے سیمیلر مگر ہمارے پاس وہی آتی ہے یہی تو فرق ہے اب جیسا آرسٹوٹل میں آرسٹو نے تاریخ انسان کی اب میں کیا آرس کروں دسمبر کے آخری تاریخوں میں کوئی مجلس تھی میں ہیدرباد میں بیٹھا سن رہا تھا آرسٹو نے کہا انسان کی تاریخ ڈیفنیشن ہے بہت میں مشکل ہے منطق کی تاریخیں کھیل نہیں ہیں انسان ہیوان ناتق ہے ہیوان ہے مگر ناتق ہے نتق بولنے والا نہیں ہے یہ ناتق انہیں ہیوان بھی بہت سے بولتے ہیں ان کی زبان آپ نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ذروں کی زبان ہے لسانن ملکوتین ناتقن تسبیح ہر شئی کی ایک زبان ملکوتی ہے جو تسبیح سے رب اللہ سے رہتے ہیں کوئی شئی ایسی نہیں ہے جو بزبانے بیزبانی اللہ کی حمد تسبیحی نہ کر دی ہو یہ بات اور ہے کہ تم میرے ذروں کی تسبیح لا تفقہون سمجھ نہیں پاتے ہو یہ میرے ذرے گنگے نہیں ہیں آپ بہرے ہیں جو فرمارے ہیں تو ہیوان ناتق یہ تعریف کسی صاحب نے تنقیق ٹھونک دی عرصتو پر ڈائی مہینہ پہلے کہ یہ تو ہیوان کہکے یہ تو انسلٹ ہے انسانیت کی یہ تو انیملزم ہے اے بھائی وہ نفسِ ناتقہ وہ ندق نہیں ہے وہ نفسِ ناتقہ وہ انٹریکٹ جو کہلاتا ہے وہ صاحبِ الہام منصفِ پیغامری مریج سے اللہ نے دیا جو صاحبِ الہام ہے وہ نفسِ موما سواہا فَعَلْحَمَحَا فُجُورَحَا وَتَقْوَحَا وَشَمْسِ وَزُحَا سال میں دو عباد رہی مگر پرکتے سب ہیں آپ لوگ عیدِ عید الفطر میں بھی اور عید الازحہ میں بھی عید الازحہ نہ کہیے گا کبھی عید الازحہ زہہ کہتے ہیں چونتے ہوئے دن کو وہ وززہہ ہے عید الازحہ ہے بارحال تو اب یہ نفسِ صاحبِ الہام اللہ کہہ رہا ہے وَنَصِمْ وَمَاسَبْوَحَا قسم ہے نفسِ انسانی کی اور قسم اس کی جس کے اسے نفس اسے سوار کے تصویرِ حسن بنا کر اپنے صفاتِ جلال و جمال کا آئین ہے ان اکاس بنایا کہ جس سے میرے اٹریبیوٹس ریفلیکٹ ہوتے ہیں وہ میرر میں نے بنایا ہے نفسِ انسانی کو یہ وہ ہے نفسِ نادبا جس کے مختلف فنکشنز ہیں انن نفسہ ہے وَمَا عُبَرْ رَهُ نَفْسِ انن نفسہ لَا مَعْرَدُمْ بِسُولَ لَا مَعْرَمْ رَحِمْ رَبِي حضرتِ یوسفِ صدیقِ مَازُون سے کی زمان سے اللہ نے کہہ لوا دیا انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے اعظام لگایا اور عزیزِ مصر انہوں نے دیکھا اعظام لگانے کے بعد یوسف تو درست والیاں نظروں سے مقین نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا بَمَا عُبَرْ رَوْ نَفْسِ دیکھئے میں اپنے کسی پاکی واقعی کا کوئی کلیم اور تعویٰ نہیں کرتا اس لیے کہ میرے پاس بھی نفس ہے نفس بہرحال قرائیوں کو ربھارتا ہے اللہ مَعْرَحِمَا رَبِّي مگر یہ کہ کوئی بچنا چاہے اور میرے رب کا رحم شاہ میں لئے حال ہو جائے اس کا لفظ و کرم کوئی بچنا چاہے اللہ تعید کر دے توفیر دے دے تمچھو یہ اللہ کے بعد عصمت ہے پھر دیکھیں یہی پر آگئی بات کہ تمام انسانوں کے جیسا حضرتِ یوسف نے اپنے کو کہا اگر وہ کہہ جاتے کہ ہم سے گناہ کا امکان ہی نہیں ہے تو بشر کہاں سے رہ جاتے رول موڈل کہاں سے رہ جاتے پیغمبر کہاں سے رہ جاتے جہاں تک کامن ہے کہہ دیا وہ ماں اوپر رہے ہو نفسی میں کسی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا یعنی میں یہ کیوں کیسے کہہ دوں کہ میرے اندر صدایتی گناہی نہیں ہے تو بھی ملک نہ ہوتا فرشتہ نہ ہوتا میں شکل بشر میں اور پیغمبری لے کر رول موڈل بن کے ہدایت کے لئے آیا ہوں تو مجھے سب کچھ وہی سب دیا گیا ہے میری عصمت جبری نہیں ہے میری عصمت اختیاری ہے میں بڑی گہرائیوں کی طرف چلا گیا ہوں بارحال مجھے جانا نہیں تھا لیکن آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو سنایا جائے سلام آت پڑھے برمانے آپ کو محسوس کیا یہ قرآن ہے سورہ یوسف میں محبت ہے ایسے قضیدان جوان ہوتے ہیں تو پھر اب بزرگی کا انتظار نہیں کرنا ہوتا کہ جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے تب متعلیہ شروع کریں گے اچھی بات یہ ہے کہ جاپ پر ایک پڑھنے لکھئے اور انٹل اور ریلیجیس بوت ایڈوکیشنز میں ایکویلیبریاں ہو توازن ہو دونوں کو لے کے ساتھ میں چلئے یہ دنیا اور دیر دونوں علوم فنگز ہیں دو گھڑنے کے لئے ملہ جو ہے وہ کبھی بھی قوم کو ترقی نہیں دے سکتا ہونے چاہیے مختلف علوہ ہم جن اماموں کے ماننے والے ہیں ہم ایک دو زبان یان جاتے ہیں تو کہاں بڑے ایکسپورٹ ہیں تین زبانیں جانتے ہیں پہنچ زبانیں جانتے ہیں ایمہ سارے انسانوں کی زبان جنناتوں کی زبان فیصلے کیسے کرتے تھے اگر جانتے ہیں آئیوانوں کی زبان تسبیح کی زبان تسبیح کی زبان بھی انہوں نے دی ہے اس لیے کہ گھنگ سرے ان کے دست موجز نمہ پر آ کر ماہر انداز تکلم بن جاتے تھے سلاوات پر حیمر محمد آلیلہ تو آپ دیکھیں یہاں سے بشریت دیکھیں پھر وئی حضرت رسول اللہ کے بارے میں قلنمانہ بشریت یوہائلہ ادھر حضرت یوسف نے کہہ دیا کہ ہوا ماں ابر رہے ہو نفسی میں پھر پاکی کا کوئی قلعہ میں نے دعویٰ نہیں کرتا یعنی یہ کیسے کہتی مجھ میں صلاحیت نے گناہی نہیں ہے میں بے ضرر تو نہیں ہوں بچر ہوں انسان ہوں ابھی شادی نہیں کی ہے کروں گا ہزی سے کروں گا ہزی سے کروں گا جو اپنے دامن افت کی دھجیاں اڑانے جا رہی تھی وہ تم میں نے بچا لیا ارے آپ نے ہی کو نہیں اس کو بھی بچا لیا پیغمبر ہو نا پیغمبر ہو نا بچا لیا نفس ہے میرے پاس پرائی پر اُبھالتا نہیں عمر کرتا ہے حکم دیتا ہے نفس اللہ ما رحمہ ربی توجہ مگر یہ کہ کوئی اپنے کو بچائے اور اللہ رحم کر دے اللہ سے پہلے بشریت ہے اللہ کے بعد اسمت ہے چو ہے کہ نہیں ہے بیسے ہی قل انما آنا بشرم مثلکم تک بشریت ہے یوہا علیہ سے اسمت ہے نور ہے نبوت ہے لیکن باق سے منصف کے رسالت کی اہلیت پہ ہو رہی ہے توجہ فرما رہے ہیں میں کہاں سے کہاں نکل گیا ہے رستو علی بات چھلوں گا تو نہیں مجھے خطرہ ہے آپ والی بات صحیح نہ ہو جائے محمد جانے لیے جانے بتاؤں گا نہیں ایک سلاوات اور محمد اور آلی محمد آلی محمد آلی محمد آلی محمد افلاتون جلدی جلدی کہہ دوں انفرمیٹو باتیں کیا آرز کروں مجھے ہر پر نکتے بازی اس میں آپ کی داد و تحسین وہ سب کا حوکہ توڑی نہ ہے داد تو یوں بھی مل لئی ہے کچھ نئی بات ہوتی ہے تو کرواتی ہے بات لہٰذا میں اس میں بخل نہیں کرتا افلاتون استاد ہے آرستو لوکہ شاگرد مسجلس درس افلاتون نے کہا انسان کی تعریف انسان کی یونان کے بڑے بلے فلسفی جن کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ پیغمبر ہو ممکن ہے کہ یہ پیغمبر ہو اللہ اور رسول نے حدیث نہیں آیا نہیں ہے لہٰذا کہہ نہیں سکتے اب کچھ ہماکت آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ حفظ رام چند جی وفل آپ پہ ٹھیک پوش ہوتا ہم تھے تاریخ میں تاریخ اپری ہسٹوریکل باتیں ہیں تو کیسے جب ان کے ہونے کا یقیم نہیں تو پیغمبر ہی کیسی میں لوجیکل بات کر رہا ہوں تو نشتر نہیں مار رہا کچھ اپنے اپنے میرے ہی بھوشاں میں کچھ لوگ کیعین ممکن نہیں یہ کہا بلکہ کہ میرا نظریہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے آپ پہ وہی نازل ہوگی مولانا صاحب رسول اللہ اور اہل بیعت نے تو نہیں بتایا کہ وہ لوگ پیغمبر تھے ایک بات یہ ہے کہ کچھ انداز اور سیرت اور لیلا لیلا تو خراب کرتی ہے سیرکیشن کی بھی خراب کرتی لیلا اس لئے ہم یہ لیلا لیلا بیللے لوگوں سے لیلا نہیں لیتے جتنا تم ان کی عزت کو ڈیفنڈ نہیں کرتے اس سے زیادہ ہم مسلمان کرتے ہیں اور عام مسلمان ہوگا اس کے یہاں رسول اللہ کے بارے پچاس چیہ پہنے ہیں کیا سنا رہا مجھ نہیں سکتا آپ تنظیب پہنے اسی لیے ہم لوگ اپنی عزتیں بچا بچا کے محتاط رہ کے بات بھی کرتے ہیں اور مکس بھی محتاط ہو کے رہت کرتے ہیں تو اب آپ بتائیے افلا تون کا جیسا وہ فلسفی تھا اور وہاں پر یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ ممکن ہے کہ پیغمبر ممکن ہے ممکن میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے دلیل نہیں ہمارے پاس اب وہ درس دے رہا ہے اور مجلس درس میں انسان کی تعریف دیفنیشن بیان کر رہا ہے انسان متحرک الاسابع و متحرک بال ارادہ انسان کی دیفنیشن یہ ہے کہ جو متحرک الاسابع جس کی انگلیاں حرکت کرتی ہوں اور وہ اپنے ارادے سے چاہے حرکت کرے یہ افلاتون کی تعریف ہے جنا ارستو سب سے ذہین تعلیم تھا چلا گیا درس ختم ہو گیا اگلے دن آیا کوئی جانور دھوم رہا تھا ہاتھ میں بگلا پون آگیا دامن ابا میں بگلا چھپایا درس کے وقت آگیا سارے اس کے گلاس فیلوز آگئے آگئے آج کا لیکچر کل آگے بات پہتا ہوں تو انسان اپنی جو وہ ہے جس کی ارادے سے اپنے ارادے سے اپنے انٹینشن سے حرکت کرے جیسے ہی جو رایا تھا آرستو نے زیر دامن ابا سے بگلا نکال کے کہا ایوہن ناس اے لوگو اے میرے کلاس فیلو آزا انسان و افلاتون یہ افلاتون کا انسان ہے اس لیے کہ اس کی بھی امولیاں ہلتی ہیں یہ بھی اپنے راتے سے چاہتا ہے ارکت کرتا ہے دریا میں جاتا ہے مشلی گھاتا ہے وغیرہ وغیرہ اتنا زبردست گھن ہمارا تھا علمی اور منطقی اپنے استاد کی تاریخ پر کہ ہل کے رہ دیا اور اگر باز ظرف اور وزنی نہ ہوتا تو برا مان جاتا آل فال حسیان بننے لگتا آج کل تنقید برداش کسے ہے تاریخ وہرحال غلط ثابت کر دی اس میں اب یہ استاد ہے دیکھئے استاد بزرگی اور خردی کا احترام ہوتا ہے یہ درس ہے اس میں تو اس نے کہا کہ ہاں 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 تمہارے نزدیک تعریف انسان کیا ہے تو اس نے کہا رد کیا تھا تو اپنی تعریف بنا کر آیا تھا ایسے تو میرے ہو حیوان ناطق انسان ایک ایسا حیوان ہے جس کے پاس انٹلیکٹ ہے نفس ناطق یعنی من ایسے ریزننگ انیمل کیا ریزننگ ریزننگ کیا کیوں کیسے کیا ریزننگ انیمل بس من ایسے سوشل انیمل بھی تعریف کی جاتی ہے اور سوشل انیمل تو بہت سے ڈومنسٹک جانور بھی ہوتے ہیں وہ بھی سوشل ہیں کے ساب سے اب بکری کے گلے میں سے الگ کر کے ایک بکری چھوڑ دیں وہ سیدھے ادھر ہی جائے گی ادھر کتوں کا گلہ ہو ادھر بکریوں کا ہو یا بیروں کا ہو ادھر چلی جائے سمجھے کتی ہے یہ ادھر مہر لگائی کہ اب تک کی پچھلے فلاسفہ سکھرات و مخرات و کھون کھون گزر چکے کہا اب تک کی سب سے زیادہ ایکچویویٹ جو ہے وہ ڈیفنیشن یہی ہے اور مزا یہ ہے کہ آج بھی کوئی فلسفی آرستوی اس تعریف انسان کو بدل نہ سکا نہ ملہ صدرہ بدل سکے نہ سبزواری بدل سکے نہ مشرف کے فلاسفہ نہ مغرب کے فلاسفہ امریکہ اور اکسپورڈ اور کیمریز بغیرہ ہر جگہ اور ہر جگہ جہاں فلسفی کا دیپارٹمنٹ ہے اور ہر جگہ ہے ان کے نظریات پر بحث ہوتی ہے مگر آرستو کے نظریے کو کوئی بدل نہ سکا ہم بدلنے چلے چھپدی چھپدی کا شروع سمجھ رہے ہیں اب وہ کہ انیمیلزم ہے یہ تو ہائیوان کہ انسان کی تو اے مولانا صاحب چھوڑی منتی منتی پڑھ یا ہائیوان سے مراج کتہ بندر نہیں ہے ہائیوان کا مطلب ہے سی حیات زندگی رہ جانے والا منزل بقا تک جانے والا یعنی جس میں حیات ہو نمو ہو زندگی ہو یہ خالی گھوڑا بندر نہیں ہے ہائیوان اس کے پاس بھی حیات ہے اس کے قسم کی لہٰذا وہ ہائیوان ہے اس لئے ہم آپ کو مطمئن کرنے کے لئے دلیل دیں میں کنڈیم کر رہا ہوں نا کسی کے دلیل ضروری ہے اللہ نے اپنے قرآن میں توجہ بہت خاص توجہ کان نہ بند ہوں آنکے بند ہونے کوئی معافظہ نہیں ہے سلوات پرہے با محمد وآل محمد بلگل کے سلوات پرہے با با محمد محمد بلگل 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 سونی یوٹیوب پر موجود ہے بار ہائیوان جو ہے وہ یہ خالی بندر اور گھوڑے کو تھوڑی نہ کہا کہا جو کہا یہ تو ہی انسانیت ہے انیمرزم ہے اللہ نے دار آخرت آخرت کے گھر کو بھی قرآن میں ہائیوان کہا ہے بھائی اہل علم موجود ہے اِنَّ دار آخرت لَحِيَ الحیوان آخرت کا گھر حیوان ہے یعنی حیات والا ہے ہمیشگی والا ہے رہنے والا ہے تو آخرت کوئی گھوڑا ہے بھائی صاحب یہ تو ہی نے آخرت اللہ ہی نے کر دی منطق منطق پڑھو جنس جانو کیا ہے فصل کیا ہے عوارض ذاتیہ کیا ہے خواہ خاصہ کیا ہے وغیرہ بغیرہ یہ لوجک و منطق کی چیزیں ہیں کہاں بغیر جات ہر امامہ لگانے مالا کوئی لازم ہے کہ منطق منطق بھی ہو جائے یہ تو عجیب بات ہے زبردستی کی بات جو پڑھا ہے اس میں ایکسپورٹ ہو اتتا بولو ہے نا اللہ اکبر کیا ہماری اوقات ہے ہم آپ سمجھتے ہیں ہم حوز مدرسے سے عالم بن کے آگئے اللہ کہتا ہے تم کو تم ماں کے پیٹوں سے اس حالت میں شکموں سے نکالا کہ تم کچھ نہیں معلوم تھا تم اگنورین جتے نادان تھے تو جو ماں کے پیٹ سے کورا اور نادان پیدا ہو وہ عالم عالم نہیں بن پاتا جنا اور کر رہے ہمارا آپ سمجھتے یونیورسٹی سے آیا ہے دوکٹریٹ کر کے عالم بن کے آیا اپنی لائم کا اپنی اسٹریم کا حوزے سے مستعید ہے محقق ہے عالم یہ بھائی جو ماں کے پیٹ سے جاہل یعنی لا علم پیدا ہو یہ بھی یاد رہے کہ ماں کے پیٹ سے اللہ نے جاہل جیسے پیدا کیا جائے وہ عالم کبھی نہیں بن سکتا اتنا سا بھی کہا لا علم پیدا کیا ہے سمجھ رہے ہے کہ نہیں یعنی علم کا اپوزیٹ جہل نہیں ہے عقل کا اپوزیٹ جہل ہے علم کا اپوزیٹ لا علم ہے عقل کا اپوزیٹ جہل ہے یعنی یہ کہے اونسل کافی آپ میں سب سے اونچی جو کتاب ہے سب سے عقل ہوئی نہیں سکتی غور فرما رہے ہیں ہاں اللہ نے ہم کو جاہل کہا مگر کب جب صاحب عقل کو عقل دے کے وہ اپنی عقل کو تلاش خدا میں اور معارف کو تلاش کرنے میں جب عقل والا استعمال نہ کرے عقل کو تو اللہ کہتا یہ جاہل ہے آن کے کورا پیدا ہوا وہ عالم نہیں بنتا بلکہ جو حوض مدرسے سے تھوڑا علم حاصل کرتا ہے وہ ذرا سی اپنی نادانی لا علمی یا جہادت کو کم کر آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عالم بن کے آگے ہیں تو پھر یہ اینمیلزم نہیں ہے بلکہ یہ ہے الانسان و شریک ہے تو یہاں پر انسان ہائیوان نہیں بن جائے گا بھائی عجب منزل ہے کاش کہ آپ بول نہ ہو رہے ہو تو نتیجہ آپ کے حوالے کروں انسان کے ہائیوان کہہ دینے سے انسان کی توحیر نہیں ہے بلکہ فصلے ممیز کیا ہے اس کی دسٹنگویشنگ ایٹریبیوٹ کیا ہے کیا ہے بیدار ہیں کہ ناتق ہائیوان تو ہے یہاں تک سارے ہائیوانوں کے برابر ہے مگر فرق خطے امتیاز یہ ہے جس پہ وہ دسٹنگویش ہے جس کی پہچان وہ پہچان کیا ہے نفس ناتقہ ہے ریزنگ ہے اچھے اور برے کی تمیز بہت سے اچھوں میں سب سے اچھے کو پہچان لے کی صلاحیت ہے بہت سے بورے لوگوں میں سب سے بورے کو بھی پہچان لے کی صلاحیت ہے تب یا یا نبی الگ ہو گیا بیدار ہے کہ نہیں ہے سب مسترک ہے انسان نفس ام 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 را ہے مگر اللہ رحمہ ربی یہ صاحب اس وقت معصوم الگ ہو گیا اور یہ صلاحیت اللہ کی دی ہوئی نہیں بلکہ اللہ نے جو صلاحیت دے کر انہوں نے اس عقل کے طول اور علم کو استعمال کر کے اپنے کو جس منزل پر انسان نے اپنی تلاش اور اختیار و محنت سے پہنچا کر اہلیت پیدا کی تب نظر انتخاب خدا ایسے صاحب اہل اور بے ایموں پر پردی ہے معصوم پر کہ اہلیت ہوتی ہے تو اہلیت دیتا ہے اہلیت ملنے ایک سلامات پر محمد آل محمد رکھت محمد بابا سے پرند سلام اللہ آلم اللہ سب سے بڑا عالم ہے اس بات کے سلسلے میں کہ اپنے منصف رسالت کو کہا رکھے وہاں اہلیت ہوتی ہے تو اہلیت ملتا ہے اہلیت اور عزت نہیں مل جاتی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے لہذا جہاں اللہ نے جو اہدا رکھ دیا ہے کمال ہے اللہ کے امبیاء کا مرسلین کا کمال ہے اہلیت ورائیمہ کا کہ جو جاب جو ذمہ داری دے دی ہے اعتبار مشیعت کو ٹھیس نہیں لگنے دی ہے اللہ کے اعتبار کو اپنے کو ایسا ثابت کر کے بتا دیا کہ کیا بہترین انتخاب ہے میرے رب قدران کا میرے رب اہل کا بس عزیز تمام کر رہا ہوں بات تو اہلیت کے پرکے بغیر اللہ کہتا ہے مجھے نہ مان کس کی اوقات ہے جو کہے کہ ہم اللہ کو پرکیں گے اور اللہ کی اہلیت کو ہم پرک کے مان رہے ہیں پرک ہوگے جب جب سامنے آئے گا نہ اپنی خلوتوں میں بلایا نہ بلا اپنی تنہائیوں سے نکل کے بزم بشری میں آیا نہ آئے گا نہ اپنے چراغ رخ زیبا کا دیدار کرایا نہ کرائے گا تو آپ کیا پرکیں گے اپنے جیسوں ارے اپنے کو پرک لو اپنے جیسوں کو تو پرک نہیں پاتے ہو روز داؤں کھاتے ہو کتنے مکاروں سے اسے سامنے ہونے والوں کو تو پرک نہیں پا رہے ہو اس محجوب اور پردادار کو پرک نے کا ہو کا دعویٰ ہے جو اپلوں سے ہجاب کرتا ہے جو پلوں سے پردہ کرے اس کی اہلیت پرکیں گے یہی سبب ہے اللہ نے کہا بغیر اہلیت پرک مجھے ایمان اور بندگی یہ تمہاری قبول نہیں ہے مجھے پرک اہلیت کو پرک تو یا تو ہمیں اتنی صلاحیت دے کے ڈائریک پرک لیں اور ہمیں صلاحیت تو کوئی میں کوئی ایسا واسطہ اور وسیلہ درمیان میں ہونا چاہیے اور وہ اتنا معتبر ہو کہ جب ہم سے آکے کہہ دے کہ ہم نے پرک لیا ہے اور اللہ ایسا ہے تو اس معتبر کو مان لیا جائے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اور اس کے وسیلے سے جو جو وہ کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں وہ مان لیا جائے تو اسی کو وسیلہ کہتے ہے یہی رسالت ہے یہی پیغامبری ہے یہی نبوت ہے یہی امامت ہے ایمہ بتانے آئے تھے کہ اللہ کو ہم نے پرکھا ہے اور جیسا پرکھا ہے ویسا تمہیں بتا رہے ہیں اب یہ جملہ کون کہیں توجہ داروان بشریت میں کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے اللہ کو پرکھا ہے اور اس کی احیلیت کو پرکھ مانا ہے یہ فقط ایک آواز تھی محراب مسجد کوفہ سے یا آزادوں کے امام یا علی ابی طالب یا امام الاحرار آزادوں کے امام نے محراب سے کہا کہ بے نیاز نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدہ کیا نہ تیرے جنت کے شوق میں سجدہ کیا تلکہ تجھے پرکھ تجھے اہل پایا ہے تب یہ جبین علی تیرے آگے جھکی ہے اس کے مطلب علی نے سلیقہ سکھایا ہے علوہیت کی اہلیت کو پرکھ نے کا اب جملہ اختتامی میرا مجمع سمھال لے علی کو اپنا امام ماننے والا شیعہ کہ وہ جو روایتیں گڑھی جاتی ہیں جھوٹی علی کے دامن جلازت کردار پر ایوب کے بد نمہ دھبے اُبھارے کی سیلہ حاصل اللہ مشکور کرنے والے دوست نمہ دشمن اور گندم نمہ جو عقیدے کی مجبوری میں علی کو مانتے تو ہیں مگر علی کو ان کے میار کا نہیں مانتے جس میار کا اللہ نے بنایا منوایا خود علی نظر آئے وہ جھوٹی روایتیں کہتے ہیں کہ بعد رسول اللہ علی نے کسی کو اپنا امام مان لیا تھا کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی کسی کو اپنا رہبر و قائد مان لیا تھا اور بدسو کو تمہیں میار علی سمجھ میں نہیں آیا اس جملہ علی سے علی وہ بلند انسان ہے جو بغیر اہلیت کے پر اللہ کو اللہ نہیں مانتا کیا وہ کسی عاما شما چروہ ہے تو اپنے سلام آپ پہنے کا لیکن میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ بہرحال آپ میرے انتظار میں وہ آدھا گھنٹا ہو ویسے بھی میں نے ایک گھنٹا مجھے ایک گھنٹا دو تین بیٹھے ہو گئے نمبر پہ سلام آپ رہے اور ربتے مسائے بس عزیزو یہ اہلیت ہے اللہ ایسو کو نہیں دیتا پیغامبری اور رسالت اور امامت کہ جو سجدہ نہ کرے تو کافر کہلے علی ایسو کو نمائندگی امامت نہیں دیتا کہ جو نماز نہ پڑھ ہیں تو کافر کہلائیں اللہ ایسو کو امامت دیتا ہے کہ جو سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے بس ہلی کو یم میں یار رسالت یم میں یار رموت یم میں یار خلافت یم میں یار امامت ہے اہلیت ہوتی ہے تو جھون کے ہاتھ جوڑنا اسی لیے امام احمد ابن ہنبل کا یہ جملہ ہے کہ جب علی مسند خلافت بیٹھے تو علی کی توقیر و شان نہیں بڑھی بلکہ مسند خلافت کی عزت مر گئی کہ مولود کعبہ نفس اللہ خریدار مرضی پروردگار مسند پہ بیٹھا ہے اسی لیے جب علی آئے تو کہا اسی چلا پہ بیٹھے عرشے پہ کہ جہاں پر رسول اللہ بیٹھے تھے امام ختم نبوت کا سنسٹیٹیوٹ ہے بلا فصل وہیں بیٹھے ختم نبوت کی دلیل ہے علی کی امام ختم نبوت کی یعنی اب کوئی نبی محمد کے بات نہیں سب سے بڑی دلیل ہے علی کی امام کہ کہ جب آگے رسول اللہ محمد کے میار کم میں انسان نبی نہیں ہوں تو کسی ہما شمائر غیر نت خیر کی عوقات کیا ہے کہ میرے رہتے ہوئے دعوی رسانت نبوت یہ ہے یہ ہے مکتب اہل بیٹ کسی لیے جب بیٹھے تو کہا الحمد للہ على احسان قد رجال حق کو ملا مکہ نے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اس کے احسان پر حق پلٹ آیا اپنی جگہ پر یہ پلٹ آیا بتا کہ بتا دیا کہ وہ بغیر اہلیت کے تھے یہ حق تک ملس تلاش کر کے میرے دھر پہ آیا ہے میرے بچوں کے ہاتھ پاؤں کچل گئے میرے ہاتھ چھل گئے بیعت لیتے لیتے میں ہوں کعبت اللہ الحرام کی حقیقت آجی کعبے تک جاتا ہے کعبہ آجی یہ پیغرمبر نے کہا علی قریب اس عمد میں کعبے کے مسئلے اس تک آیا جاتا ہے وہ نہیں آتا کسی کے پاس پچیس سال بعد علی کے طرح حجوم بس یہ منصف رسالت ہے اور کیا سلسلہ ہے اور کیا انتخاب پروردگار ہے خود اہل بیعت دات دیتے تھے انتخاب پروردگار کی ایک جانے نہ پائے سی میار کا اگلا آجائے ارے بچہ ہو چاہے گہوارے میں ہو چاہے اب ہی پیدا ہوا ہو سما ایمہ کی ایک شان ہے ایک انتاث ہے آ کر فورا جو ہے وہ سجدہ خدا میں گر کے بتانے آتے ہیں کہ 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 میرے کمالات کو دیکھ کے کہ کوئی مجھے سجدہ نہ کرنا پڑے دھرتی پہ قدم رکھا کے پیشانی زمین پر آئی کہ توحید کا امام بن کے آیا اور یہ منصف گزرتے گزرتے یہ انتخاب اللہ رسول انتخاب اللہ ہے ایلان رسول یہ قدیر سے جو بنیاد پڑی ہے کوئی بھی حالات ہو امام اپنے منصف ہدایت سے فارغ نہیں ہو سکتا امام اپنے منصف امام اپنی ذمہ داریوں سے فارغ نہیں ہو سکتا چاہے قید خانوں میں ہو چاہے زنجیروں میں جکڑا سجاد دکھا چکے اللہ اکبر یوں تو اہل بیت آئیت دن گزر چکا ہے آج کا دن کس کا ہے شہادت موسط نجافر امام قازم اگر سجاد کی اسیری نہ ہوتی تو اس امام کی اسیری اور مسلومی سے پڑھ کر شاید تاریخ میں کوئی مسلوم یا منظم امامت کا حامل تمام سیاسی حالات ناسازگار ہونے کے بعد بھی یہ چودہ سال یہ تو آخری قید تقریبا پوری زندگی قید میں سمجھتا ہوں بس چند جملے ہو زحمت تمائے میر عنیس علیہ الرحمہ کا بس یہ بیعت کے دو بسرے بہت کافی ہیں رونے کے لیے اور سمجھنے کے لیے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں جوانی یو پیری کیسا زندہ اللہ ایسا جو بہت جو اپنے غصے کو پیشا ہے جس کی مدھا اللہ کر چکا پہلے سے زمین جو اپنے غصے کو پیشا تے ہیں اللہ ایسا لگوں بھی خطہ کو بخت دیتے ہیں آئے وہ امام قید خانے میں ازاد داروں ہوں اہلیت اہلیت سے اہلیت کو پرکھنے والے مگر آجاب زمانہ تھا کیا حسد تھا آئے محمد سے آئے زہرہ کا خانان پیغمبر اور مولا کائنا تو کئی اماموں سے درد دل اہل بیت سنیں گے کیا ہے کئی کئی معصوموں سے یہ جملہ ہے مام ام مقتول ام مسموم ہم میں کہا ہرے ایک مقتول ہے تنوار سے یا زہر دے کے قتل گیا گیا مگر یہ امام جتنا مظلوم بس اب جملہ زیارت کا زحمت تمام آپ کیا پھرتے ہیں زیارت میں باب الحوائج لقب ہے مگر قید میں زندگی گزر رہی ہے اور زیارت میں آپ کیا پھرتے ہیں اسلام علیکہ آئے اس پر سلام اسلام علی صاحب السجدت الطویلہ اس پر سلام کے جو لمبے زجدوں میں پڑھا رہتا اور سمیں گے اگر دل کو سمح لیں السلام علی المعذب فی طعر السجون و ظلم المتامیر سلام اس امام مظلوم پر یہ جیسے قید خانوں کے گرہوں کے اندر جس پر زیادتیاں کی جاتی تھی جسے سردائیں دی جاتی تھی اور جو تاریخیوں میں ظلم المتامیر تاریخ قید خانوں میں جسے عذیتیں دی جاتی تھی جس پہ کونے برسائے جاتے تھے بس عزیزو میں زحمت تمام کر دی میں کہوں گا اے امام مظلوم اے امام مسموم اے امام مسجون اے قیدی امام بس میں کہوں گا ہاتھ چھوڑ کے آپ قیدی ہے قید خانے میں آپ کو دہر دیا گیا مگر میرے امام امام کی نام موس کی بیج زدی تو آپ کے سامنے ارے اچھارہ بیٹیاں ملتی ہے تاریخ میں اے میرے مولا کیا کسی کسی بیٹی کی بے حرمتی ارے بازاروں میں نام مہروم میں آپ کے سامنے کی گئی نہیں کی گئی ہا یہ تو صبر سید سجار یہ امدحان تو اللہ کی طرف سے حسین کے بیٹے پر تھا کہ بازاروں میں درباروں میں ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سر ہم منادی کی ردا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہاں سے ہی سوایا من بنا تے رسول اللہ اے امام ارے آپ کے سامنے بے حرمتی گھر کی خواتین کی تو نہیں کی گئی یہ درد دل سید سجد ہے کہ ہر تازہ مصیبت پر شکر کا سجدہ کرتے تھے ہر تازی آنے پہ شکر کا سجدہ راہ پلخار پہ شکر کا سجدہ جو بڑی سے بڑی مصیبت بازاروں درباروں میں پڑی اسے نعمت امتحان سمجھ کے شکر کا سجدہ کرتے تھے اور اللہ 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 سجاد کے یہ صبر اور استقامت کو دیکھ کے ارے قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہوگا اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اپنے منصب پیغامبری اور نمائندگی کو کہاں پرک ہے بس عزیز و آخری جملہ ہے اب میں امام سجاد سے ہار جون کے کہوں گا مولا وہ مصیبتیں ایک طرف جو آپ کے بیٹے موسط نے جعفر پہ نہیں پڑی یعنی گھر کی عزت اور نام اس کی بیپر لگی مگر میرے مولا سجاد اے درشام کے قید کھانے کے عزیر اے زنجیروں میں جکلے اے بیڑیوں والے اے توقع خاردار والے بس ایک مسیبت ایسی ہے جو آپ پہ نہیں ہے آپ کے پیٹے موسط نے جعفر پہ پڑی اے میرے مولا ارے آپ کے زندگی میں ہتھ کریا اور بیڑیا جدہ ہو گئی ہائے وہ آپ کا بیٹا کہ جس کا ہتھ کری زنجیروں میں لوہے میں بھر جنازہ بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا کہ یہ راف زی وں کا امام ہے یہ شاید پہلا جنازہ کہ جس قدم نکلنے کے بعد ارے حد داد کو بھلا کے جنازے سے لوہا کھاٹ کھاٹ کے نکھ لگیا یہی سبب ہے کہ حسین جس کی آش سجاد کسی کبھی تابوت اڑتا ہے تو سادہ سودہ وگر یہ ایک تابوت ہے کہ تابوت میں زنجیر ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس کے دنیا سے گزار جانے کے بعد بھی زنجیروں میں جناز نہ بھنٹ فَصِیَعْ عَلَمُ الَّذِينَ عَلَمُوا عَلَمُوا وَنْ夭ِ عَلَّ دُونَ اللهم العند قتلتту حسین وآصحابی اجمعین اللہم العام مقابلی موسیقا جعفر القابل علیہ السلام والسلام اللہم صلی علیہ السلام ربنا اختقبا مننا اللہم عجل فرد مولادا صاحب الزمان آپ ازرات سے مزاری شکر ایک بار وزید سولہ فاتحہ کی تلال اللہم عجل فرمائے اس کا سواہ ورسکتے سے فرمائے لوگ سائل رہے ہیں بہتے آتھار کا سواہ فاتحہ سوسائٹی کے تمام مرغوم عرقین اور ممبران اور اس کے بدانے کی بنا اور بقا میں جن جن کی مصاحبہ تھے ہم تمام مرغوم مزارداروں کو اپرشیرز آبی بیٹھے تمام موکلی ایپر سبکر آئی ساتھ موسیقی 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 موسیقی